بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ورڈ ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گے سی ایس ٹو ڈیرو فائیف کے لیکچر نمبر تھری اند آن ورڈ سے لیکچرز ہوں گے وہ اس میں میں ڈسکشن کروں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کا سبسکرائب کریں ویڈیو کا اند تک واش کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں پریویس جو موڈیول تھے ٹاپک نمبر تھے انفرمیشن سیکیورٹی کے جو پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیے تو اس میں جو سٹیڈی کیا تھا وہ تھا وٹ اس انفرمیشن سیکیورٹی کے انفرمیشن سیکیورٹی کیا ہے ہم اس کی کیوں نہیں ہوتی ہے سائبر سیکیورٹی کے بارے میں ہمیں پڑھا تھا وائے اس انفرمیشن سیکیورٹی نیڈیڈ کہ ہم نے اپنے ڈیٹا کو آن آتھرائز جو پرسن سے ان سے سیکیور کرنا ہے کیا ہمارے پاس اس کے ٹری پیلر سے انفرمیشن سیکیورٹی کے ہم نے یہ سٹیڈی کیے تھے کہ انفرمیشن کو سیکیورٹ رکھنا ہے اور انفرمیشن کو اس کے اوریجنل فارم میں رکھنا ہے اور جب بھی انفرمیشن کے ہمیں نیڈ ہو تو ہم اس کو یوز کر سکیں نیکس ہے ٹاپک نمبر تھری اپنے مرنبی رکھنا بھی انفرمیشن سیکیورٹی کے نیڈ ہو تو ہم اس کے مارے پیپل پرسنل کسیورٹی کے سکیورٹی کم ہم نے اس کے ہمارے پیپل پرسنل کسیورٹی کے لئے پیپل پرسنل کسیورٹی کسیورٹی کی وہ اس کے دلتیم کو سیکیورٹی حاصل پسیورٹی سوشل میڈیا پاسورڈ اور سیف یوزیج آن لائن بینکنگ ایمیل اکاؤنٹ پاسورڈ ہوم پی سی لیپ ٹاپ سیکیورٹی موبائل سیکیورٹی اس میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پرسنل کمپیوٹرز ہیں اس کے لئے کیا ہیں لیپ ٹاپس ہیں موبائلز ہیں ان پر آپ نے پاسورڈ لگائے بہتا ہے وہ پاسورڈ کس کے لئے لگائے بہتا ہے سیکیورٹی پرپس کے لئے کہ کوئی بھی اننون پرسن ہے جس کو آپ اپنا یوز کرنے کے لئے دے رہے ہیں یا آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کا لیپ ٹاپ لے رہے ہیں موبائل لے رہے ہیں یا پی سی لے رہے ہیں تو وہ اس کو اسیس نہیں کر سکتا اس پر کیا پاسورڈ لگائے بہتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان پر بھی کیا ہوتا ہے پاسورڈ آ جاتا ہے سیف یوزیج کے لئے آن لائن بینکنگ میں بھی ایمیل اکاؤنٹ آپ کا ڈیابیٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ جو بھی ہیں اس کا بھی کیا ہوتا ہے آپ کا ایک پین کوڈ ہوتا ہے وہ جس آپ کو بتا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے پرسنل یوز کے لئے ہمارے پ جنوبائیkell اورگنزیشن آ جاتی ہیں انتر نیشنل لیول~! هذا دیٹ ایس کے لئے بھی جو ان کے سٹاف کا ڈیٹی ڈیٹی سنوز رات ہے۔ اس کے لئے بھی چوہ جو دیٹا ہوگے ہیں والدیکن۔surρ нуж کے لئے ہوتا ہے ماریکن کا اے نسک جو انسکیورٹی اس پر کہ میٹری کائیحٹی جو کو complete انیکی ہےają نہیں حسن سکری پورٹس through person پرائیویسیز کو منیج کرتے ہیں اب گورنمنٹ اور نیشنل میں سب سے پہل لا انفورسمنٹ آجاتے ہیں اس کے بعد لیگل انڈ پولیسی میکنگ لاوز اپلائی کے جاتے ہیں انفرمیشن سیکیورٹی کے اس کے بعد لیگل انڈ پولیسیز میک کی جاتی ہیں نیشنل لیٹا بیسیز ہوتے ہیں ان کو سیکیور کیا جاتا ہے اس کے بعد کرٹیکل انفرسٹرکچر آگئی سٹیپس انڈ ریگولیشن سٹینڈرڈ آگئی مطلب ملٹیپل ہمارے پاس کیا ہیں کہ انفرمیشن سیکیورٹی کے ہمیں ضرورت پڑھتی ہوتے ہیں اپنی جو پرسنل لیول پر ارگنیزیشنل لیول پر اور کنٹری لیول پر جو بھی ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑھتی ہے نیکس ہے لیگل ٹیکنیکل ارگنیزیشنل کپیسٹی بیلڈنگ اینڈ کوپریشن یہاں پر ہمارے پاس ہمیں بتایا ہوا ہے کہ پاکستان کہاں رینک کر رہی ہے ایشیا کا ہمارے پاس رینکی رہی ہے کہ کتنا اس میں لیگل پرسنٹیج ہے ٹیکنیکل ارگنیزیشن ہے اب یہاں پر ایم سی کیوز میں ہی آ سکتا ہے ہمارے پاس اس میں پاکستان پاکستان رینکڈ آلموس ایڈ دا بارٹم آف دا ٹیبل ان انٹرنیشنل رینکنگ بائی آئی ٹیو آئی ٹیو کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کہاں پر آ رہے آب آؤٹ بارٹم میں آ رہے ہیں اب یہاں پر بھی دیکھیں تو انڈیا ٹاپ پاکستان کون سے نمبر پہ آ رہے ہیں فیفت نمبر پہ آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو انفرمیشن سیکیورٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اس کمپیرڈ تو اوڈر کنٹریز اب انڈیکسنگ دیکھیں نا جو لائنز آرہیں اس میں بہت زیرو پائنٹ ٹو سے بھی بلو ہے ون پائنٹ نائن سمتنگ ایس سے بھی راز آتی ہیں information security is everyone's responsibility information security کیا ہر ایک پرسن کی responsibility پرسنل لیوال پہ بے شک وہ اپنی information کو secure کرے اپنی organization کو secure کرے اور government لیوال پہ پاکستان سائبر security association پی سی ایس اے اب یہ کیا یہاں پر یہ mc use میں بھی آ سکتا ہے پاکستان کے جو association ہے اس کو abbreviation کیا ہے یا اس abbreviation کی فل فارم کیا ہے تو کیا پاکستان سائبر security association فارم to address پاکستان international رینکنگ کے کس لیے فارم کی گئے کہ پاکستان کے جو information security کوئی بھی ارسائیپٹس ہیں کچھ بھی ہیں اس کے لیے کیا کرے انٹرنیشنل فورم پہ یہ ٹاک کر سکے نیکسٹ ہے ٹاپک نمبر 4 how is information security implemented کہ information security ہے اس کو کہے کیوں implement کیا گیا انہیں 3 pillars ہیں کیسے implement کیا گیا 3 pillars ہے information security جس میں 1st ہے پیپل 2nd ہے پروسیز اور 3rd تیکنالوجی next ہے leadership commitment 2 on at the top information security کے policies اور objective کیا ہوں ہیں اسائن کی جاتی ہیں persons کو responsibility اور authority کے اس نے کیا کرنا ہے کوئی بھی ہم work کر رہے ہیں ملکے information security کا تو اس کے first کیا ہے کچھ policies ہوتے ہیں کچھ objectives ہوتے ہیں جو ہر ایک person کو فالو کرنے پڑھتے ہیں پھر اس کے recording کیا ہے ہر جو اس ٹیم کا person ہوگا اس کو responsibilities اسائن کی جائیں گی resource allocation ان کو resource provide کی جاتے ہیں work according ان کی performance کیا ہے رہی اس کے بعد اس کے reviews دیے جاتے ہیں اس کے بعد last میں insuring accountability information security manager information security manager head department responsible for implementing information security program جو head department ہوتا ہے کسی بھی organization کا government level پہ country level پہ جو head department ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے responsible ہوتا ہے کہ اس نے implement انفارمیشن security program جس میں کیا ہوتا ہے direct plans آجاتے ہیں اس کی direct plans سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کوئی بھی ہم نے کام کرنا تو اس کے سب سے پہلے ہم plan کرتے ہیں then اس پہ عمل درامت کرتے ہیں کہ ہمارے یہ plan ہے ہم نے اس کے next steps کرنا اور last میں ہمارا کیا ہے system secure ہو جائے یا complete ہو 100% ہو گیا تو اس میں implement کر دیا ہم نے وہ system اپنے information system پہ security implement کر دی پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید ہم نے پروگرام میں کیا improvement کرنی ہے کہ ہمارا system ہے وہ مزید secure ہو جائے next is IT users information technology users next آگے جو work کریں گے ہمارے system کو secure کرتے ہیں کرنا کہ پولیسی جن کے اقارڈنگ انہوں نے work کرنا ہے conduct security and risk assessment design effective security architectures یہ ان کے steps آرہ پوچھیں جا سکتے ہیں کہ IT users کے responsibilities ہیں کیا وہ steps perform کرتے ہیں develop sops and check list آگے next implement control report in incident conduct effective change management conduct effective change management میں یہ چیز آجاتا ہے کہ آپ نے اپنا system design کر لیا information security system complete ہو گیا implement ہو گیا اور اس کے بعد جب کوئی بھی changing کرنی ہو تو وہ کیا ہو easily manageable ہو اس میں change ہو جائے next business users business users اب جو ان کو کیا ہونا چاہیے جو system security system design کیا گیا ہے اس policies جو IT users نے کیا کر نا تھا یہاں پر دیکھیں جو IT users کا first point understand policies انہوں نے پالیسی انڈسٹین کرنی تھی انہوں نے کیا کر دیا ایک security system create کر دیا وہ کسی بھی business کو دے دیا انہوں نے اپنے database کو secure کرنے کے لیے software جو بھی انہوں نے کیا کرنا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پالیسی کو انہوں نے پالیسی کو انڈسٹین کیا تھا انہوں نے کیا کرنا ان ان پالیسی کو فالو کرنا ہے اپنا secure business process کو implement کرنا ہے رول بیس assess control پر ریویو اور کیا لازم ریپورٹ سکی information security programs next یہاں پہ information security programs کیا ہیں assessing security risk and gaps جو security risk آ رہے ہیں اور gaps سارے ان کو دیکھنا implement کرنا security controls کی implementation کی کی ریس reduce ہو جائے monitor and measuring and analysis اس میں آجتا ہے کیسے monitor کرنا اور analysis کرنا اس چیزوں کو management reviews and internal audit اور last میں کیا ہے testing next topic number five who are the players in information security سب سے پہلے گورنمنٹ آگئی گورنمنٹ کے پریویس میں آگئی information security کی جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے IT سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی گورنمنٹ پہ پہ بھی بیزنس لیول پہ بھی اور بیزنس لیول اور تینوں میں کیا ہوتے information security کی ضرورت پڑتی پہ ہمارا گورنمنٹ گورنمنٹ کیا کرتی ہے جتنی گورننس ہوگی گورنمنٹ ہوگی کیا ہوگا سیکیورٹی کے جو سیکیورٹی اپلائی کی جائے گی وہ اتنی ہی بیسٹ ہوگی جتنے اس کی پولیسی میکنگ بیسٹ ہوگی اس پہ کمپیوٹر incident response team ایک کیا ہوتا c rt یہ ابریویشن جو ہے یہ paper میں آ سکتا ہے ایم سی کیوز میں تین بنائی جاتی ہیں وہ ورک پر فارم کرنے کے لیے جو ریس پانسی بل ہوں سیکیورٹی سیسٹم کی نیکس انڈرسٹی سیکٹر سیکیورٹی پوائنٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشن کچھ ارگنیزیشن ہوتا ہے جو جسٹ کونٹی لیول پر کرتی ہیں اور اس میں جہاں کونسی آرہی ہیں ہماری جو انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہیں جو ملٹیپل ہمارے پاس کنٹریز میں بھی آجاتے ہیں پروفیشنل اسوسییشن مطلب انٹرنیشنل ارگنیزیشن اسوس میں رہ سکتے ہیں کچھ ارگنیزیشن کرتے ہیں سیٹی ٹو سیٹی ان کا کمیونکیشن ہوتا ہے ویدن کنٹری اب انٹرنیشنل ارگنیزیشن کچھ ارگنیزیشن پاکستان میں انٹرنیشنل ورک کر رہی ہیں جو فوران ارگنیزیشن ان کے ساتھ کیا ہے ان کا ڈائریکٹ کمیونکیشن لینک ہے ان کا اگڈیمیا ارگنیزیشن ویندر ورک کرنیزیشن یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے انڈوستری جو بلیئر انفرمیشن سیکیورٹی انڈوستری ڈیکٹر اس میں ہماری فائننیشن انسٹیٹیوٹ اس پہ زرورت پر سکتے ٹیلی کمیونکیشن آرام فونٹ فیڈرل و پرویجنل ایٹی اب دیا لوگے انٹرنیشنل گڑنیزائشن ہے وہ اپنی کیسے سیکیورٹی کو مینیج کر سکتی ہے انٹرنیشنل گڑنیزیشن ہے اننوں نے یہاں پر اینجن کی ہے اس میں یہ جانسی لکھی میں ایپی جہاں پر ہمارے پاس کچھ ویب سٹس دیویاں اور یہ ساتھ ان کے نیمز لکھے ہیں یہ نیمز ان کی آرگنیزیشن کے وہ ہیں جو وہاں کی سیکیورٹی کو مینیج کر رہی ہیں یہ وہ چیز آگیا ہے اب کیا پروفیشنل اسوسییشن میں یہ بھی جس انہوں نے کیا کیا ہوئے مطلب ڈیفرنٹ ہمارے پاس کنٹریز ہیں ان کی جو انفرمیشن سیکیورٹی کو منیز کر رہے ہیں ان کا کیا کر دیا ہے جہاں پر نیمز رائٹ ہیں جو جیسے پاکستان کی کیا کریٹ کی تھی اب پاکستان سائیبر اسوسییشن سیکیورٹی اسوسییشن کو کیا کیا تھا کریٹ کیا تھا کہ وہ ایڈریس کر سکے انٹرنیشنل پورم پر اس طرح کیا ملٹیپل یا کہ اس کے جیسے آپ نے کیا کرنا ہے ان کے ابھیریبیشنز اور نیمز شاب کرتے ہیں اسی طرح ایکڈیو میں انڈیسرچ اور ارگنیزیشن میں بھی کیا تھا کہ انیورسٹیز انڈیسرچ پروگرامز سینٹر آف انٹرنیٹ سیکیورٹی یہ ان کے جیسے آپ نے نیمز اور ابھیریبیشنز لیکھ لینے نیکس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں ٹاپک نمبر سیکس ہیں آنور ٹاپک یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کومنٹ باکس میں کومنٹس کریں اور یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کے پاس ویٹس ایپ گروپ کا لنک شیئر ہوگا اس گروپ کو جوائن کریں آپ کی جو بھی کیوریز ہیں آپ اس گروپ میں ڈسکس کریں